اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد رزوان کچھ دنوں پہلے تقریباً تمام یوٹیوبرز کے پاس ایک ایسا میل آیا جس میں گوگل کی طرف سے کہا گیا کہ آپ کا ایڈ سینس کا جو اکاؤنٹ ہے اس کو ہم ڈی ایکٹیویٹ کر رہے ہیں وجہ یہ بتائی گئی کہ آپ کی ان ایکٹیویٹی ہے جس کی وجہ سے چھ ماہ کے پچھلے چھ ماہ کے دوران آپ نے کوئی بھی رقم محصول نہیں کی لہٰذا ہم اس کو ڈی ایکٹیویٹ کر رہے ہیں اب اس کا حل کیا کرنا ہے بغیر ٹائم ضائع کیے میں آپ کو اس کے حل کی طرف لے کے چلتا ہوں دیکھیں چینل ہمارے دو قسم کے ہوتے ہیں ایک مونیٹائز اور ایک وہ چینل جو ابھی مونیٹائز نہیں ہوئے یہاں پہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ کا چینل اب مونیٹائز نہیں ہوا تو آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے اچھی اچھی ویڈیوز بنانی ہے اپلوڈ کرتے جانا ہے جیسے ہی آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے یوٹیوب کی وہ پوری ہوتی ہے آپ کے ہزار سبسکرائبر اور واج ٹائم کمپلیٹ ہوتا ہے تو آپ کو یہ سیٹنگ مل جائے گی آپ نہایت آسانی کے ساتھ اپنے ایڈ سینس کو ری ایکٹیویٹ کر لیں گے لیکن اگر آپ کا چینل مونیٹائز ہو چکا ہے اس پہ ایڈز آ رہے ہیں اور آپ کو یہ میل مل گئی ہے تو پھر ہمیں اب اپنے اکاؤنٹ کو ری ایکٹیویٹ کرنا ہے یاد رہے اگر آپ اپنے اکاؤنٹ کو ری ایکٹیویٹ نہیں بھی کرتے تو جیسے یہ آپ کا سو ڈالر پورا ہوگا تب ہی آپ کے پاس یہ سیٹنگ آ جائے گی آپ اس ٹائم بھی کر سکتے ہیں مگر میرے خیال میں بہتر یہی ہے کہ آپ ابھی سے اپنے اکاؤنٹ کو ایڈ سینس اکاؤنٹ کو ری ایکٹیویٹ کر لیں کیسے کرنا ہے میں آگے اس ویڈیو میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا سب سے پہلے آپ نے یوٹیوب پہ جانا ہے اور اپنے چینل کو اوپن کر لینا ہے اس کے بعد رائٹ اپر سائیڈ پہ اپنے چینل کا جو آئیکون ہے اس پہ کلک کریں گے تو ہمارے سامنے کچھ آپشن آ جائیں گے ان میں سے ہم نے جانا ہے یوٹیوب سٹوڈیو پہ کلک کرنے کے بعد ہمارے سامنے جو پیج اوپن ہوگا اس کے لیفٹ سائیڈ پہ ہمیں کچھ سیٹنگز ملیں گی ہم نے مونیٹائیزیشن پہ کلک کرنی ہے جس کے بعد جو پیج ہمارے سامنے اوپن ہوگا اس کے رائٹ سائیڈ پہ ہم دیکھیں گے یوٹیوب پارٹنر پروگرام آپشنز اس کے نیچے چینج کا آپشن ہے اس سیٹنگ پہ ہم نے جانا ہے جیسے ہم چینج پہ کلک کرتے ہیں ہم سے کہا جاتا ہے کہ اپنی شناخت کروائیں تو یہاں سے ہم پروسیڈ پہ جائیں گے اور ادھر ہم نے اپنی وہ جی میل آئی ڈی انٹر کرنی ہے جس کے اوپر ہمارا چینل بنا ہوا ہے وہ میل لکھیں گے اور پھر اس کے بعد اپنا پاسورڈ ان کریں گے لاغن کے بعد ہم سے ایک امپورٹنٹ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر آپ نے اپنا پرانا اکاؤنٹ جو ہے ایڈ سینس کا اس کو ری ایکٹیویٹ کرنا ہے تو اس میں چند منٹ لگیں گے لیکن اگر آپ نے ایک نیو ایڈ سینس اکاؤنٹ بنانا ہے تو اس میں کچھ دن لگ سکتے ہیں میں آپ کو ریکمنٹ کرتا ہوں کہ آپ نیا اکاؤنٹ ہرگز نہ بنائیں کیونکہ پھر سے وہی سارے پنگے ہمیں دھوہرانے پڑیں گے جو شروع میں جب پہلی مرتبہ ہم نے ایڈ سینس بنایا تھا تو اپنی ویریفائی کروائی تھی اس کے بعد ایڈریس ویریفائی ہوا تھا تو بہتر یہی ہے کہ ہم اپنا پرانا ایڈ سینس اکاؤنٹ ہے اسی کو ہی ری ایکٹیویٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے کرنا کیا ہے سیمپل ہم نے یہاں سے کنٹینیو کرنا ہے کنٹینیو پہ کلک کرتے ہیں تو ہم سے دوبارہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ اپنا اکاؤنٹ سیلیکٹ کریں جس کے اوپر آپ کا ایڈ سینس کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے یہاں پہ یہ سیٹک آپ ذہن نشین رکھیں کہ آپ کی اگر اسی جی میل پہ ایڈ سینس کا اکاؤنٹ ہے جس پہ آپ کا یوٹیوب کا چینل ہے تو پھر آپ نے اسی جی میل کو سلیکٹ کرنا ہے پھر آپ کی جی میل سیم ہوگی لیکن یوٹیوب کا چینل اگر آپ کا اور میل پہ ہے اور ایڈ سینس اور میل پہ ہے تو پھر آپ نے ادھر آکے اپنے ایڈ سینس والی میل کو ہی سلیکٹ کرنا ہے پاسورڈ انٹر کریں گے تو ہمارے سامنے ایڈ سینس کا یہ سائن آپ کا پیج اوپن ہو جائے گا یہاں پر ہم کو ہماری ایڈ سینس اکاؤنٹ کی پبلشر آئی ڈی اور مزید ڈیٹیلز وہ ہمارے سامنے شو ہوں گی سکرول ڈاؤن کریں گے اور ایکسیپٹ ایسوسییشن پر کلک کریں گے تو جیسی ہم کلک کرتے ہیں یہ ہم کو ہماری یوٹیوب چینل کا جو مین پیج ہے اس کے اوپر ری ڈیریکٹ کر دے گا یہاں پر ہم رائٹ سائیڈ پر دیکھیں گے تو ہمیں ایک میسج ملے گا سیٹ اپ کمپلیٹ گریٹ جاب یو ہیب کمپلیٹیڈ پیمنٹ سیٹ اپ جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو اکاؤنٹ ہے ایڈ سینس کا وہ ری ایکٹیویٹ ہو چکا ہے تو گائے صرف اتنا سا کام ہے نہیت آسانی کے ساتھ آپ زیادہ سے زیادہ پانچ منٹ لگیں گے بغیر کسی پریشانی کے اپنے ایڈ سینس کے اکاؤنٹ کو ری ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں ہمارا سیٹ اپ کمپلیٹ ہو چکا ہے مگر آپ اپنے ایڈ سینس کے اکاؤنٹ میں ابھی لاغن نہ کریں تقریباً تین سے چار گھنٹوں یا میکسیمم بارہ گھنٹوں کے بعد آپ اپنے ایڈ سینس کے اکاؤنٹ میں لاغن کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ایسی بہترین ویڈیوز کے لیے میرا چینل ضرور سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجئے گا اللہ حافظ